نہیں کہنا ہے کہ نماز پڑھنا کافی ہوگا آپ کچھ کیونی میں ہے نماز تو ہم نے پڑھ لی رمضان کی دیس رکعہ ترابی پڑھ لی دو تین قرآن ہم نے ختم کر لیے کچھ لوگ دست دن قرآن ختم کر کے بیس دن گھر بیڑھ جاتے ہیں بیس دن کام بیڑھ جاتے ہیں یہ بھی شکائیتیں داند و مقلوب قرآن وہاں دن گئی یہ کونزا معاشر ہے بھائی وہ دو رکعہیں جو آپ پورے سال پڑھیں گے ان ایک ہزار رکعہ سے بہتر ہیں جو ایک سال پڑھیں گا وہ دو رکعہ دیں جو ہر دن پڑھیں گا ان ایک ہزار رکعہ سے کیا ہے بہتر ہیں جو ایک سال پڑھ کر گھر بیڑھ گیا اور ہم انتظار کر دیں شب قدر کب آئی شب برات کب شب محراج ہے یا تب بھی انتظار کر دیں کسی طرح ہمیں انتظار ہے جنوں کا شاید اس دن ہماری مدفرت ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے اللہ طرح کسی دن کے محتاج نہیں ہے کوئی دن ہر دن آپ جو عبادت کریں گے کوئی عبادت اللہ کو بسند آگئی مدفرت کے فیصلے اسی وقت ہو سکتے ہیں اللہ کسی دن کا و کسی رات کا محتاج نہیں ہے یہ ایک علاق چیز ہے کسی مہینے کی فزیلت ہے کسی رات کی فزیلت ہے وہاں تو کرنی چاہیے عبادت ہے سیکھتا آپ کا میرا معاملہ تو یہی ہے کہ ہم رات پر دارمدہ رکھتے ہیں رات اچھا اور پھر عبادت کو ہمیں محدود کر کے یہ جوٹ بولنے کو جائز سمجھا یہ جوٹ ایک ہے جوٹ اب اس کی لبنی تفصیل ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ سمجھیں وعدہ خلافی کی کیوں ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ جائز ہے کہنشل پروہ جو تھانش چلاں کھوشو شوانی جو تھانشے جو تھان کیا یہ چاہیے اگر آپ کی تجارت میں ایک روپیہ کم ہوگا سوشہ مان آکھ روپیہ کم یہ چھنکوش یہ ضرورت آج تمشن آکھ روپیہ مکتابنے قدر بیار جس کو ہے اس کو کانے جوانیے